مووی کی شروعات ہوتی ہے اس ٹائم سے جب دھرتے پڑھنا تو کوئی انسان جو جنتو پسو پنچے کچھ بھی نہیں تھا تب ہی ایک اسپیس سیپ ہم ندی کے جھرنے کے پاس آتا ہوا دیکھتے ہیں جس میں سے انسانوں جیسا دیکھنے والا ایک ایلین باہر آتا ہے اس ایلین کو مووی میں انجینئر کہا جاتا ہے وہ انجینئر کالے رنگ کا ایک لیکوٹ پیتا ہے یہ لیکوٹ پیتے ہی اس کے سریر میں ریاکسن ہونے لگتا ہے اس کا سریر پارٹیکل میں ٹوٹنے لگتا ہے اور وہ جھرنے میں گر کر بہت جاتا ہے اور اس کا سریر پانی میں ملنے کے کرنے ایک نئے بائیلیجکل اسٹریکچر کا نمار کرتا ہے یعنی اس انجینئر کے ڈینے سے دردی پر جیون پنپنے لگتا ہے اس کے بعد کہانی 3500 سال بعد کا دکھایا جاتا ہے اب سال ہوتا ہے 1990 کا یہاں پر ہم یہ ایک کپل کو دیکھتے ہیں جہاں ڈاکٹر ایلیجا پیت اور ان کا پائپرینڈ ڈاکٹر شیئرلی کو ایک گوفہ میں کچھ ریسرچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں کئی سارے چت دکھائی دیتے ہیں جن میں انسان کافی ویسال لوگوں کی پوجہ کر رہے ہوتے ہیں اس چت میں انسان انترج میں کسی دوسری اکاس گنگا میں موجود تاروں کی رسارہ کر رہے ہیں یہ چت قریب قریب 30,000 سال پرانے تھے ان کی ٹیم کو دھرتی پر الگ الگ دیسوں میں ایسے ہی سیم چت ملے تھے اور اتنے پرانے سمیں میں جس نے بھی یہ چت بنائے ہوں گے ان کے پاس کوئی بات کرنے کا سادہ نہیں تھا کیونکہ اس وقت ٹیلی فون یا موبائل نہیں تھے پھر بھی یہ سارے چیدیں ایک ہی طرح کے تھے اور ایک ہی طرح بسارہ کر رہے تھے یہ لوگ اپنے میٹنگ کے بعد ایک نیسکرس پر پہنچتے ہیں جسائے جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے انسانوں کو بنایا ہے اور انسانوں کے لیے یہ ایک طرح کا انویٹیشن ہے جن لوگوں نے بھی ہمیں بنایا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان تک پہنچیں اس جیون کے اتپتی کا رہنس جاننے کے لیے یہ لوگ یونورس میں جس جگہ کو پوائنٹ کر رہے ہیں وہ گرہ تھا یہ ایک دوسرے سور بندل میں آتا تھا یہاں پر جو بھی سال انسان چتنے دکھائی دیتے ہیں وہ انجینئرز ہی ہیں جنہیں ہم موبی کے اسٹارٹنگ میں دیکھا تھا اب یہ جو ایک ٹیم تھی یہ ویلنگ کارپوریسن کے لیے کام کرتی تھی اور پیٹر اس کارپوریسن کے آنر تھے انہیں جیون کے اتپتی کے ریس کا پتہ لگانا تھا اسی لیے سترہ لوگوں کی ٹی اسپیس میں اسی جگہ پر بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور سترہ لوگوں کے ٹیم وہاں جاننے کے لیے نکلتی ہے ان کے پورے سفر میں یہ لوگ ہائپر سلیو موڈ میں رہتے ہیں اور ان کے کرو کو مانیٹر کر رہا تھا ایک انڈوائٹ اور وہ دیویڈ اب 28 مہینے بھیج جاتے ہیں اور اس گرہ کے نجدیک یہ لوگ پہنچتے ہیں اور اپنے اپنے ہائپر سلیو سے باہر آتے ہیں بیگر میسن کی ہیٹ ہوتی ہے اور وہ ان سبھی کی ایک میٹنگ لیتی ہے انہیں میسن کا بریف دینا ہوتا ہے اب یہ لوگ گرہ کے نجدیک چلے جاتے ہیں اور اس کا انسپیکشن کرنے لگتے ہیں یہ ایک پورا بنجر گرہ تھا یہاں پر جیون کا کوئی بھی لچھن دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن وہاں پر انہیں ایک پیرامیٹ کا پہاڑ دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کے یہ لوگ کافی حیران ہوتے ہیں اور اس کے نجدیک اپنی سب کو لینڈ کرتے ہیں اب یہ لوگ اس پیرامیٹ کے اندر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایلیجا ویڈ ٹیویڈ اور باقی سارے سائنٹریس نکلتے ہیں لیکن بیگر اور کیپٹن سب میں ہی رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ پیرامیٹ کے اندر آتے ہیں ٹیویڈ کو وہاں پر ایک گرین کلر کا لیکور ملتا ہے وہ اس پاس کے کچھ بٹن کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تب وہ وہاں پر ریکارڈڈ ہولوگرام ایکٹیویٹ ہوتا ہے جس میں وہ انجینئر وہاں سے بھاگ دیتے ہیں لیکن ان میں سے ایک انجینئر پیچھے چھوڑی آتا ہے اور اس کا سیر بند ہوتے دروازے سے کٹی آتا ہے اب ہولوگرام بند ہونے کے بعد یہ سب لوگ اسی جگہ پر دیکھنے کے لئے جاتے ہیں تو سچمچ میں وہاں پر انجینئر کی لحظ پڑی تھی اس کا سیر نہیں تھا ڈاکٹر ایلیجابیت کاربن ریٹن سے سکین کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ سری لگ بک دوہزار سال پرانا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر ڈاکٹر فائی فیل کافی ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تب ہی یہاں پر دوسری جگہ انہیں ایلین کی لینگویج بھی تھی ڈیویڈنگ رووٹ ہونے کے قرار ان کی ساری لینگویج سکین کر کے ان کا مطلب جان لیتا ہے اتنا ہی نہیں اس لیکویڈ سے ان کے کئی سارے کوڈ کو بھی پتہ لگا لیتا ہے اور ان کا ایک کوڈ ایکٹیویٹ کر کے منڈور کو کھولتا ہے اور وہی پر انہیں ایک انجینئر کا سیر دکھتا ہے اب اندر آنے کے بعد کئی سارے سلنڈر رکھے ہوئے تھے آگے انہیں بڑی سی انسانی مورتی دکھائی دیتی ہے اور پورے اس ٹیکچر پہ کافی عجیب ایلین کی مورتی تھی اب ان کے آنے کے قرار آس پاس کا واتوران بدلنے لگتے ہیں جو ایلین کے چتے وہ بھی بدلنے لگتے ہیں اور ان سلنڈر میں سے کالے کلر کے ایک درب جسے موپی میں پلیک کل کہا گیا ہے وہ لیک ہونے لگتا ہے سایدھ اس کالے لیکویڈ کی قرار اس گرے کا واتوران کچھ بتلا ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر توفان آنے والا تھا اس لئے ویگر سب کو واپس بلاتی ہے ایلیجابیت اس انجینئر کا رسل لے کر واپس آتی ہے تب ہی ڈیویڈ سب سے چھپ کر ایک سلنڈر اپنے سیف میں رکھتا ہے اب یہاں پتا چلتا ہے کہ فائفیل اور ملبر ابھی تک نہیں پہنچے ہیں وہ اس پرائیوین میں ہی گھوم ہو گئے ہیں جینک ان کا لوکیسن ٹریک کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ وہ کل صبح تک انہیں لینے کے لیے آئے گا کیونکہ باہر بہت زیادہ توفان آیا تھا سب میں آتے ہی ڈاکٹر ایلیجابیت اس سیر کے اوپر ریسرچ کرنے لگتی ہیں اب اوپر ایک کوجھ تھا جس کو کھولنے پر انہیں انسانوں جیسا ہی سیر دکھائی دیتا ہے لیکن ریسرچ کے سمیں یہ سیر پھٹ جاتا ہے اب ڈاکٹر ایلیجابیت اس کے ڈی اینی کا انیلیسز کرتی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ انجینئر کا ڈی اینی اور انسانوں کا ڈی اینی 100% میچ ہوتا ہے ساید ہی ہمارے پورویج تھے ابھی دوسری اور ڈی ویڈ اکیلے میں کسی سے بات کر رہا تھا اب یہ کون ہے یہ ہمیں آگے پتا چلے گا اس کے بعد ڈی ویڈ وہ سیلینڈر کو اوپن کرتا ہے اور اس کے اندر سے جو کالے رنگ کا لیکویڈ تھا اس کی ایک مول دیکھ کر وہ چارلی کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آپ کو بنانے والے کا مقصد کیا ہے یہ جاننے کے لئے آپ کس حد تک جاؤ گے تو چارلی اسے ہنستے ہوئے کہتا ہے میں کسی بھی حد تک جاؤں گا اور وہ بینہ چارلی کو پتا لگے اس کے ڈرنگ میں وہ بہو ملا دیتا ہے اور چارلی کو ڈرنگ پی لیتا ہے یہ اپر فائی پیل اور میر بر جو سب سے پہلے نکلے تھے ابھی بھی پیرامین میں گم ہو گئے تھے آس پاس انہیں لاسو کا ڈھیر دیکھتا ہے اور میں پتا نہیں ہوتا ان انجینئر کو کس نے مارا تھا اور ان پر بھی وہ چیز حملہ کر سکتی ہے اسی لئے یہ لوگ کافی ڈرے ہو گئے تھے اور آس بار بھی پورا کالا لیکوٹ بہر رہا تھا تب ہی وہاں پر انہیں سامپ جیسی ایلین دیکھتا ہے جو اس کالے لیکوٹ کے بہنے کے قررہ وہ چھوٹے جیو کا روپان پرڑ تھا میل بر اسے ٹچ کرنے کے لئے جاتا ہے اور تب ہی وہ ایلین اسے لپیٹ کر اس کے سوٹ میں گھج جاتا ہے اور اس کے موں میں گھج کر اسے مار ڈالتا ہے آف آئیفل اسے بچانے کے لئے جاتا ہے لیکن اس ایلین کا بلڈ اس کے سوٹ پر گرتا ہے اور اس کے ریکشن سے اس کا وہی پر موت ہو جاتی ہے یہاں پر رات میں ایلی جیبیت اور چارلی دونوں کے بیس میں انٹیمنٹ مومنٹ بنتے ہیں اور صبح ہونے پر چارلی کی حالت بہت ہی عدد خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ لوگ واپس اس پیرامیڈ میں جانے کے لئے نکلتے ہیں ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لئے ملٹ کو ان کا سو دکھائی دیتا ہے جس میں وہ ایلین باہر نکلتا ہے لیکن پیرامیڈ میں آنے کے بعد چارلی کی حالت اور بھی خراب ہونے لگتی ہے اس لئے سب ٹیم اسے لے کر واپس آتی ہے لیکن ڈیویڈ آگے چلا گیا تھا اور اسے پتا جلتا ہے کہ یہ ایک کنٹرول روم ہے یعنی ایک پورا پیرامیڈ نہ ہو کر اس پر سیپ تھا اب وہ کچھ وٹن دباتا ہے اور اسے انجینئر کا واپس ہولوگرام بیڈیو دکھائی دیتا ہے جس میں پورے انترچ کا ایک نقصہ ملتا ہے اور اس سیپ کا ڈیشٹینیسن پیرتیوی تھا یعنی کہ ساید یا انجینئر پیرتیوی پر آ رہے تھے یہاں پر پورے حالات دیکھ کر ڈیویڈ اس کنکلیوزن پر پہنچتا ہے یہ جو کالا لیکویڈ تھا وہ دراصل انجینئر کا بائیو ویپن تھا جسے وہ کسی بھی جیون کو بنا سکتے تھے یا ختم کر سکتے تھے ساید پرتیوی پر وہ آ رہے تھے کیونکہ انہیں انسانوں کو مٹا کر ایک نئی رچنہ کا دنمار کرنا تھا ویڈیو کے بند ہونے پر وہاں پر ڈیویڈ کو ایک انجینئر دکھائی دیتا ہے جو اپنے ہائپر سلیب میں تھا بینہ کسی کو بتائے وہ واپس سپ میں آنے لگتے ہیں اب دوسری طرف چائرلی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اب چائرلی کا پورا سریف کالا پڑنے لگتا ہے اور وہ آؤٹ آف کنٹرل ہونے لگتا ہے ڈاکٹر سا اسے سپ کے اندر لے کر آنے والی تھی لیکن بیکر اسے مانا کر دیتی ہے کیونکہ کسی بھی طرح کا انفیکشن وہ سپ میں نہیں دے سکتی تھی چائرلی بہت زیادہ اگریسیگ ہونے لگتا ہے سا اور یار نیٹ اسے سمجھانے لگتے ہیں یہاں میسے میڈیکل کی طرف ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن بیکر اسے آنے سے مانا کرتی ہے اور بیکر چائرلی کے کہنے پر ہی اسے جلا دیتی ہے یہ دیکھ کر ڈاکٹر الیجابیت دیوس ہو جاتی ہیں اور ڈیویڈ بعد میں اسے اگزامین کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ تین مہینے سے پریگننٹ ہے یہ سن کر وہ خود حیران ہوتی ہے کیونکہ کسی میڈیکل لیجن کے قران وہ کبھی بھی مان نہیں بن سکتی تھی اور پچھلے کئی مہینوں سے یہ لوگ ہائپر سلک میں تھے تب ہی ڈیویڈ کہتا ہے یہ کوئی انسانی بچہ نہیں بلکہ ایک ایلین ہے اسی لیے وہ اتنا بڑا ہوا ہے اب یہ سنتے ہی وہ پینک ہونے لگتی ہے وہ ڈیویڈ سے کہتی ہے کہ اسے ترنت میرے سریر سے باہر نکالو لیکن ڈیویڈ وہ ایسا نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ اس جی کو ہم پٹیو پر لے کر چاہیں گے اور اس پر ایسپیریمنٹ کریں گے اور یہاں پر وہ جو جستی ایلیجابیت کو بیہوس کر دیتا ہے لیکن جب اس کو ہوس آتا ہے تو ایلیجابیت خود کو آٹومیٹس سرجری مسئل میں لے جاتی ہے اور خود پر سرجری کر کے وہ اس ایلین کو نکالتی ہے لیکن اس کو ڈیشٹوائے کرنے کے بجائے وہ ادھاری چھوڑ دیتی ہے دوسری جگہ پر فائی فیل سپ کے نجدیگ آنے لگتا ہے وہ پورا عجیب اور اکریسیب بن گیا تھا کافی سکسے سالی بھی تھا بڑا خلاصہ ہوتا ہے کہ دیویڈ جس انسان سے بات کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ویلینڈ ہی تھا دراصل یہ مسئل ویلینڈ نے ہی پلاند کیا تھا تاکہ انسانوں کو بنانے والے جو بھی تھے ان سے خود کی عمر بڑھا سکے اب یہاں پر ایک انجینئر جندہ ہے یہ جاننے کے بعد وہ سب کے سامنے آتا ہے تاکہ اس سے کانٹیٹ کر کے اپنے عمر بڑھا سکے اور ہمیسہ جیویت رہ سکے اور یہاں پر پتہ چلتا ہے بیکر اس کی بیٹی ہے وہ اسے انجینئر سے ملنے سے مانا کرتی ہے لیکن وہ ایک نہیں سنتا پھر ڈیویڈ ان انجینئر کا جو بھی انٹینسن تھا وہ دھرتی کو ڈیشٹوائے کرنے کے لیے آنے والے تھے وہ سب کچھ ویلینڈ کو بتاتا ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں سنتا پھر یہ سب لوگ مل کر اسی پیرامنڈ میں جاتے ہیں اور انجینئر کو ہائپر سلیپ سے نکالتے ہیں ڈیویڈ اس کی بھانسا میں اسے بات کہتا ہے یہ دیکھ کر وہ انجینئر بھی کافی آسچر ہوتا ہے لیکن انسانوں کے بارے میں پوچھنے کے بجائے ویلینڈ اسے کہتا ہے کہ میری عمر بڑھانے کے لیے اسے بولو یہ سن کر انجینئر کافی گصہ ہوتا ہے اور ڈیویڈ کا سیر کھاڑ کر ویلینڈ کو مارتا ہے اس سے ویلینڈ جکھمی ہو جاتا ہے اب انجینئر اپنی سب کو ہی سٹارٹ کرتا ہے اور اس کا ڈیشٹینئیسن ارث رکھتا ہے یعنی اس کا محسن تھا ارث کو ڈیشٹوائے کرنے کا اسی لیے وہ اسے پورا کہنے جاتا ہے یہ دیکھ لیجابیت وہاں سے باہر نکلتی ہے وہ باہر رہ کر پائلٹ یونیٹ کو کہتی ہے کہ ہمیں اس سب کو کیسے بھی کر کے روکنا ہوگا کیونکہ یہ لوگ پیتھوی کو نشٹ کہنے والے ہیں اب ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں رہتا اسی لیے یہ نیٹ اور اس کے دو ساتھی ڈیسائیڈ گہتے ہیں کہ وہ اپنی سپ سیدھا انجینئر کے سپ کو ٹکرا دیں گے لیکن بیکر سروائیول پارٹ میں بیٹھ کر وہاں سے باہر کو اگزٹ کر جاتی ہے یعنی کیپٹن اس سپ کو لے کر انجینئر کے سپ سے ٹکراتے ہیں اس سے بہت بڑا بلاشٹ ہوتا ہے اور انجینئر کا سپ کریس ہو جاتا ہے اور اسی میں یارنیٹ اور اس کے ساتھیوں کے جان چلی جاتی ہے اب اس کریس میں بیکر بھی ماری جاتی ہے اب یہاں پر صرف ایلیجابیت بچی تھی وہ اسی سکیپ پورٹ میں جاتی ہے جہاں اسے اپنے پیٹ سے نکلا ہوا ایلین نکھائی دیتا ہے لیکن وہ کافی بڑا ہو گیا تھا تو دوسری طرف سے انجینئر اس کے پورٹ میں آ جاتا ہے تب ہی ایلیجابیت اس دروازے کو کھول دیتی ہے جس سے وہ ایلین انجینئر پر حملہ کرتا ہے اور اسے بھی انفیکٹ کرنے لگتا ہے اور پھر اسے مار ڈالتا ہے اب ڈالیجابیت کافی پینک ہو رہی تھی تب ہی ڈیویڈ کا اس کے پاس میسے جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں واپس ارت پر لے کر جاؤں گا لیکن تمہیں مجھے ٹھیک کرنا ہوگا پہلے تو ڈالیجابیت مانا کرتی ہیں کیونکہ اسی کے کرنے یہ سب کچھ ہوا تھا لیکن آگے وہ مان جاتے ہیں لیکن اسے ارت پر نہیں جانا تھا بلکہ انجینئر کا جو مین پلینٹ تھا وہاں پر جانا تھا اسے جاننا تھا کہ انہوں نے انسانوں کو کیوں بنایا اور پھر اسے ڈیشٹرائی کیوں کرنا چاہتے تھے اب ڈیویڈ اور ایلیجابیت دوسرے انجینئر کے سپ سے وہاں سے نکل جاتے ہیں تو یہاں پر انجینئر کا پیٹ پھارتے ہوئے ایک ایلین جنو لیتا ہے جس کا چیت پرائمیٹ میں لگا ہوا تھا جسے جنو مورف کہتے ہیں اور یہ مو بھی یہی پر سماپت ہو جاتی ہے